نمس کے پہلا آج ہی ہماری کہانگی ہے سفر اور ہم سفر کے بارے میں آج میں جس کے ساتھ سفر پہ جا رہا ہوں وہ میرے سفر کا ہم سفر بھی ہے اور میری زندگی کا ہم سفر بھی ہے جب آپ کی زندگی کا ہم سفر اچھا ہونا تب ہوئی بھی سفر آسانی سے کٹ جاتا ہے یقین مانی ہے ایکسپیرینٹ سے بول رہا ہوں تو سفر تھا رامنگر سے رشکیش اور رشکیش سے دہر آدون کا اور ہم سفر تھی پوزا تو بھائی ہر سفر کے شروعات ہوتی ہے تو بھائی ہم تو ہیں انجینئر پریس رس کچھ کرتے نہیں یہ کپڑوں میں ایسی بھائیں کے چلے جائیں ان میں بھی کسی کپڑے میں پریس نہیں ہیں اور پوزا بھی میری جیسی ہے یہ نہیں ہے لیکن ہے میری جیسی ہم لوگ جا رہے ہیں رشکیش گھومنے کے لئے اور وہاں پر پلانگ ہے کہ ہم ریور راک ٹینگ اور جو بھی ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہاں پر بھائیں گے سبھے نہا دھوکے بریکفاست کر کے ہم نکل گئے اور ہم نے پھر سے لگا دیا گوگل میپس کو اور پھر ڈائریک جا کے رکھیں نجیب آباد میں نجیب آباد تو پہلے سے اس کو لگتا تھا وہ نجیب آباد ہے جو بھی ہے تو اب وہ نجیب آباد ہے نجیب آباد میں ہے اور اب یہ یو پی کا یہ علاقہ ہے آگے تھوڑا اور آگے جا کے ہم کو لگ جائے گا اترہا کھنگ واپس تو جب آپ کسی بھی سفر میں بہت مستی کرتے میں جاتے ہیں منزل سے زیادہ سفر کو انجائی کرتے ہیں تب اس سفر کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے اور پھر راستے کیسے بھی ہو سفر تو بس ایکسائٹنگ ہوئی جاتا ہے ویسے راستے بھی اچھے تھے ایسے ہی مستی کرتے کرتے پہنچ گئے آپ کے کھکانے پہ یہ ہے ہمارا کمرہ ہمارا فیلحال کے لیے فیلحال تین رات اور چار دن کے لیے بہت بیسک سا ہے کیونکہ یہ ایکشلی ائر بی اینگ بی سے کیا تھا تو یہ ہومسٹر ڈائپ کا ہی ہے اور اس کے اونر نیچے ہی رہتے ہیں اور بس یہ ہی ہے یہاں پہ کچھ خاص ایسا ہے نہیں دکھانے کے لیے تو رشکیش پہنچ گئے ہم گیا سکورٹی بک کری اور ہم پھر چل پڑے آگے کے سفر پہ ہلو کہاں کچھ بھی مطلب کیا ہوا ایک منٹ صبر کرو ایسے کیسے چل دی ملک کچھ بھی نہ بتانا نہ کچھ کیسے گئے کب گئے کہاں گئے پیچھا واپس اب چلیں اب چلیں اب ہمیں رشکیش میں رشکیش سے ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی تہرہ دون کے لیے پلحال ہم چلتے ہیں شے پچاس ہو چکا ہے اور ہم کو واپس لوٹ کے رشکیش آنے ہیں رات کو بھی تو نارمالی میں چلاتا ہوں اس کو کی کیونکہ پوجا کو پیچھے بیٹھ کے چلنا زیادہ اچھا لگتا ہے پر اس دن اس دن کچھ الگ ہوا پانیلی ڈرائیونگ سیٹ چینج ہو گئی اور اب پوجا گاڑی چلا رہی ہے اور اب میں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے بیٹھا ہوں پہرادو یہاں سے کاریب بارہ کلومیٹر دور ہے اور ہمیں ابھی واپس بھی آنا ہے تو رستے کو زیادہ کھینچ آپ لوگوں کو بور نہیں کریں گے تھوڑا بھاگاتے ہیں ٹائم ہو گیا ہے نو بج گئے ہیں اور ہم لوگ دہرادون میں جس کام کے لیے آئیتے ہیں فائنجلی وہ کام ہو گیا ہے بہت بھٹکنے کے بعد مزہ آ گیا مطلب کتنا خوشی ہو رہی ہے ہمارا کام ہو گیا اب ہم یہاں پر کھانا کھائیں گے دون دربار اپنا فیوریٹ اس کے بعد چلے گئیں گے گھر کو مطلب گھر کو دکھے اب آپس ریشی کش اور اس میں یہ تیار ہو گئی ہیلمٹ پہنگے بس میرا بھی ہیلمٹ پہننا ہے پھر چلتے ہیں یہ دہرادون کی گھلیاں فائنجلی سالوں بعد دیکھنے کو مل رہی ہے میرے دیکھنے لکھرسویں دہرادون کی گھلیاں مطلب تو اس کی بیک سٹوری ایسا ہے کہ میں نے دہرادون سے اپنی پڑھائی کری ہے تو یہاں کی سب گھلیاں یہاں کا گھنٹہ گھر آئس کریم سب بس بسا ہوا ہے دماغ میں اور ہمارا فیوریٹ ریسٹوران دون دربار اور اسی کے ساتھ جانگے کا وقت آگیا ہم لوگ واپس جا رہے ہیں بھر کو رشی کےش کو تو یہاں سے مہت لگا دیا 45 کلومیٹر پر دیلے گھنٹہ دو گھنٹہ لگے گا کیونکہ سکوٹی میں ہتنا ہی لگتا ہے دلے دلے جائیں گے ٹائم ہو گیا ہے گیارہ گیارہ سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں گیارہ نو دس تو اب ہم لوگ جا کے پہنچیں اپنے گھر مطلب روم پہ پہلے سے مطلب شادی کریں گے کہ پہلے بھی کافی زیادہ ٹرائیل کرتا تھا اگلے ہی کرتا تھا لیکن اب اس کے ساتھ کرتا ہوں تو بڑے مزے آتے ہیں مطلب اس کے ساتھ ٹرائیل کرے گا مزہ الگ ہی ہے اس کوکی ابھی ہم نے اس کوکی میں قریب قریب سو کلومیٹر کر دی ہے شام سمجھ لیے سات بجے کے بعد سے سو کلومیٹر ہو گئے وہاں اب رامدگر سے چلے رشکیش ٹکٹو 200-200 کلومیٹر وہ تھے بہت مزہ آیا اس کے ساتھ تو بھائیا ہم نے جو رشکیش سے دہرہ دون اور دہرہ دون سے رشکیش کا جو ایکسرا سفر کیا نا وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز لانے کے لئے کیا جو رشکیش میں ہم کو نہیں مل رہی تھی اور اس کے لئے ہم کو دہرہ دون جانا پڑا وہ بھی سکوکی میں رات کو اور سکوکی بھی کتنا 100 کلومیٹر چلانی پڑی ان میں سے بھی آدھا پوجانے چلائے آدھا میں نے تو وہ چیز کیا ہے وہ یہ ہے ہم نے ایک ساؤن کو تھوڑا سا بیٹر کرنے کے لئے ایک مایک چاہیے تھا کیونکہ کبھی ہم ایسے ٹریول کرتے ہیں یا پھر جیسے سکوکی میں ہی جا رہے تھے تو اس میں کیا تھا صرف ہوا کی آواز زیادہ تھی اور میری آواز بہت کم آری تھی تو ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا اتنی تیز ہوا میں اور کافی اچھے ریزرٹس ملے مطلب میری آواز ہی کیپچر ہوئی اور ہوا بہت کم تھی یا نہیں کے برابر ہی سمجھ لیجے کلاس میں یہی کہنا ہے کہ اپنا ہم سفر ایسے انسان کو چنو جس کے ساتھ آپ کا سفر ہستے ہستے نکل جائے اور جب آپ پیچھے مل کے دیکھیں تو لگے کہ کیا سفر تھا موسیقی